کرونا کے وار لگاتار و میخون بھی بے کابو جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں 348 نئے کیسز سامنے آگئے سرگودہ میں ایک مری جانبھاک 24 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے بہاویسوں میں شرعہ 12 آسواریہ 5% 101 کیسز ریکارڈ ہوئے ملسان میں 68 رحیمیہ خان میں 61 افراد وائرس کا شکار لیجو خان میں 73 خانگان میں 14 خوشاہ میں 8 افراد کرونا میں مترہ بکر اور لودرہ میں ساتھ ساتھ اور بہاڑی چہر لائیہ چار اور میاوانی میں تین افراد کا کرونا ٹیس مفتد آیا کرونا وائرس کے ایک بار پھر تعلیمی اداروں پر بار اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں تعلیمی سرگرنیاں ایک ہفتے کے لیے بن ہوسٹل اور ڈپارٹمنٹ خالی ترگوہ طالبات کی سہولت کے لیے سپیشل برسز چلائی جائیں گی ٹپلس پارٹی کا سرگودہ سیال شرک پیر سیاسی پاور شو چیئرمن بلاوالپوٹو زرداری کا جوسے سے دعا دا خطاب پولر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریکورڈ نے امران دور میں تاریخی کرپشن کی تصیح کی ملک نے تبدیلی کے نام پر تباہی سن رہی ہے حکومت مہنگائے کے تمام ریکورڈ دو چکی ہے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرکیا بانک کو بیروفکار کر دیا گیا ٹپلس پارٹی نے ہر دور امریت کا مقابلہ کیا ملک کو مشکل سے نکالیں گے بلاوالپوٹو کا ستار پروری کو لانک مارس کے لیے گراسی سے نکلنے کا اعلان امام کو اپنے حقوق پہنچانے کے لیے اور وقت کا فرون وقت کا ظالم وقت کا عامر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ستائیس فیبری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اسلامباد کے رکھ کریں گے سابق اپنے قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی اور ایم پی اے علی حیدر گیلانی کی کارکنوں سے ملاقات دونوں رہنماؤں نے کارکنوں کے متائزوں نے لاؤں مارچ کے حوالے سے تبادہ خیال کیا عبدالقادر گیلانی کا کہنا ہے عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں لاؤں مارچ پر پور کام کیا پھوگا حکومت کی جانب سے کاروباری دماغ پر ملتان شیمبر کے میمبران کو تشفیر صدر شیمبر خازا محمد حسین نے کہا کہ گورنمنٹ نے تمام تین ساہنے تی جانبہ نے مراس ختم کی نان لیجسٹر پر وہ سیلس ٹیکس تین فکرز زیادہ دیتے ہیں اب شنافے کارٹ پر ویریفیکیشن میں سیلر کو زمیدہ کراہ دیا گیا حکومت خوش کے ناکھلے پہلے والے شف کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا حوالے میں برشور کا حصہ ہے ہم نے تو کرنا ہے ہم اب نکاوش کریں گے جو انتظامی اقدامات ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیے جو آئینی ترمیم ہے اس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور جنوبی پنجاب کے ساڑھے تین کروڑ عوام سے کوئی ناٹک نہیں رچانا چاہتے تو آئیے ہمارا ساتھ دیں آئیے مل کر یہ بل پاس کریں اور آپ یہ سیرہ اپنے سر لیجئے ملتان میں تحریک انصاف خاتین لنک کے زیر احتمام تقریب وزیر خارجہ مخلوم شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں بولے جس طرح پیپلز پارٹی نے سینٹ میں سٹیٹ بانک ترمیمی بل پر ساتھ دیا اسی طرح جنوبی پنجاب صوبے کے معاملے پر ساتھ دیں گے ملتان میں تحریک انصاف کے پارٹی عہدے تاہار خالی سٹی صدر اور زلی صدر کا تائم بلیت نہ ہو سکا مقامی رہنماؤں کی مرکزی رہنماؤں پر تنقید سابق سینئر نائف صدر سجا سیار بولے کہ پی سی آئی خیبے پک سنفاہوں بلدیاتی الیکشن ہاری ہے مگر پارٹی عہدے پنجاب میں بھی ختم کر دیئے گئے جل تنظیم سازی مکمل نہ ہوئی تو پارٹی کو شدید نقصان ہوگا وزیراعہ پنجاب کا متوقع تین روزہ دورہ جنوبی پنجاب اسمان بنزار ڈیرہ غازی خان تونسار کوہ سلمان کا دورہ کریں گے میگا پروجیکٹ کا افتتہ اور سنگے بنیاد رکھیں گے انتظامات کے حوالے سے کمیشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا کی زیر سزارت اجلاس ہیلی پیٹس ہنگامی بنیادوں پر تیار کرنے کی ہدایت دیں مشیرے صحبتہ ڈی جی خان شہن میں مکمل مقامات کا دورہ ہنیف پتافی نے جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا بولے شہر کی تمام سڑکیں بنا ہی جا رہی ہیں چالیس کروڑے پر کے لاغت سے دو پل سے گدائی ساٹک رو کی تامین جاری ہے رہیم گار خان کے باسیوں کی سنگی شیخ زید ہسپتال تا ارڈا گل مٹ روڈ کی پختہ تامین کا آغاز ایمینے چوچری جاویز اکبار وڑائٹ اور ایمپی اے چوچری آصف مجید نے حلقے میں پختہ روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہا دس ماہ میں سڑکی تامین کا منصوبہ مکمل ہوگا ڈاپٹی کمیشنر شہباب حسین کا لیا میں مخلے پاکس کا دورہ صدیق سینٹر پاکس جنا پاکس جھوکر پاکس کا معاینہ کیا ڈاپٹی کمیشنر نے پاکس میں بچوں کے ساتھ کرکٹ اور بولی بول بھی کھیلی پاکس کی حالت بہتر نہ ہونے پر بہتر بنانے کی ہدایات جانی کر دی پریس کلپ ریجسٹر منچن آباد انتخابات کا مرحلہ جاری صدر آصف محمود براچہ جنرل سیکیٹری شیخ محمد گل ریس رہزاد سمیر تمام خوبی دوارے انہیں منتخف ہوگے سرپرستیالہ چودری محمد تارک چیرمن سید سجاد علی ازہر سینئر نائب صدر محمد افضل جویہ اور شاہد اشترو گھٹی نائب صدر بن جے ساؤت پنجاب آر سوسائٹی کا احسن اقدام ملتان کریجی کالج میں کل پاکستان سچے زبانی تقریری مقابلے ملک بھر کی جامعہ کے مقررین کی شرکت تقریر انگریسی اردو اور پنجابی زبان میں کی گئے